سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ پین کے بارے میں ہیں انسانی جسم میں جو پین ہوتا ہے جو دمائیں ہوتی ہیں بعض لوگ تو پین برداشت کر لیتے ہیں پاس ایسے ہوتے ہیں جو درہ سا کہیں پین ہوا اور بس انہوں نے فوراں کوئی دفعہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فوراں اٹھا کے اس کو پھانک لیا تو اگر اس طرح سے کریں گے درد جو دفعہ کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں وہ گردوں کے اوپر بہت زیادہ کٹنیز پر بہت اثر ڈالتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں لوگ پانی بھی بہت کم پیتے ہیں اگر دوائیں کھاتے رہتے ہیں تو کٹنیز جو ہے نا وہ ناکارہ ہوتے ہیں پتری بن جاتی ہے اس کے اندر اور بہت آخر میں جو ہے پریشانی میں وقت ان کا گزر رہا ہوتا ہے کوشش کیجئے پانی زیادہ سے زیادہ پیجئے اور جو ہے دوائے کم سے کم کھائیے ہم آپ کو اسپرین کے بارے میں کچھ بتانے چاہ رہے تھے کہ اسپرین نئی دوائے نہیں ہے یعنی کہ 1983 سے تقریباً سو تقریباً یعنی کہ یورپ میں یہ ایجاد ہوئی تھی اور بہت جل تمام دنیا پر اپنی اس وجہ سے خصوصیت کی بنا پر کہ وہ درد کو دفع کرتی ہے چھا گئی یہ اپنے قدرتی شکل میں زمانے قدیم سے استعمال ہوتی رہی ہے اس کی قدرتی شکل جس سے یہ خص کی جاتی ہے وہ ایک درخت ہوتا ہے جس کو اردو میں تو بید مجنو کہا جاتا ہے جس کے پوست اور پتیوں میں درد دفع کرنے کی خاصیت ہے یہ بات دلچسپ ہے کہ یہ بقرات کے عہد میں بھی استعمال ہوتی تھی بقرات حاملہ خانتین کو جو ہے جب ان کو درد زیہ ہوتا تھا تو سکون کے لئے اس کی پتیاں جبانی کا مشورہ دیتا تھا تو آج سے یعنی کافی سال پہلے نائنٹین ایٹی تھری سے بھی ڈیڑھ سو سال قبل اس درخت سے وہ کیمیائی مادہ خاص کیا گیا جس کی خاصیت درد کو دفع کرنا اور بخار کو کم کرنا تھا جس سے بلاخر اسپرین تیار کی گئی جب سے اب تک جوڑوں کے درد میں مبتلہ لا تعداد لوگوں نے اپنے درد کو کم کرنے اور سوجس کو رفع کرنے کے لئے اسپرین بے حد و حساب تھائی ہے یہ تمام دافع درد کھائی جانی والی عدویہ سے غالباً برتر ہے لیکن یہ بات تاجو خیز ہے کہ نائنٹین ففٹی تک اس کی مزید خاصیتیں پردہ راز میں رہیں یہاں تک کہ اس پر پہلی دفعہ یہ تبیہ اشارہ ملا کہ اس کی ایک یا دو ٹکیاں کھانے سے خون کے جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اس سبب سے اس کے استعمال کرنے والے حملہ قلب اور فالس سے نسبتاً امان میں رہے ان کی جو سرخ رہ گئے ہیں ان میں خون کے کلوٹس نہیں بنے لیکن اس کی اس خاصیت پر پھر گمنامی کا تاریخ پردہ پڑا رہا نائنٹین سیونٹی تھری میں اس کی اس خاصیت کی تجدید ہوئی اور انجماد خون کو روکنے کی اس میں جو مزرس الائیتیں ہیں اس پر روشنی پڑنا شروع ہو گئی اب پتہ چلا ہے کہ خون کو جمانے کے لیے جو ہارمون نکلتے ہیں جسم کے ہر مقام سے ہوتا ہے ان کا نکلنا وہ اسپرین کی تاثیر سے بند ہو جاتی ہے یہ بات اپتہ شدہ ہے کہ خون کی جو سیلز ہوتے ہیں ان کے جھمگٹے سے سرک رگوں میں جو خون کے کلوٹس بن جاتے ہیں وہ سبب ہے فالج کا یا حملہ قلب جس سے انجائنک اٹیک ہوتا ہے ان سے اسپرین کے استعمال سے کچھ نہ کچھ تحفظ ضرور ملتا ہے اکثر وقت صرف آدھی گولی یعنی 150 میلی گرام روزانہ کھانے سے حفاظت ہو جاتی ہے بہرحال اس کی اس خصوصیات کے باوجود تمام ڈاکٹرز کا اس بات پر اجتماع نہیں ہے کہ ہر صحت منشک کو بھی یہ دواء کھلائی جائے تاکہ اسے حملہ قلب اور فالج سے تحفظ ملے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپرین کوئی بے ضرر میٹی گولی نہیں ہے اس کی بھی اپنے کچھ زیلی سانبی اثرات ہیں جو نقصان دے ہو سکتے ہیں اس سے میدے کے فیل پر اثر اور خلل پڑ سکتا ہے یعنی کہ کھانا حضم کرنے کے پرابلم ہو سکتے ہیں جو وامٹ فیل ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن ہو سکتا ہے اس کے اثر سے تقریباً روزانہ نصف چمچہ خون میدے سے مقفی طور پر ضائع ہو کر بلاخر قلت خون کا باعث ہو سکتا ہے جو خصوصاً جو لوگ جو السر کے مریض ہیں ان کو اسپرین تکلیف میں زیادہ مبتلا کر سکتی ہے ان سب باتوں کے باوجود آخری بات یہ ہے جن بزرگ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے فالج ہوتے رہتے ہیں یا ماضی میں معمولی حاملہ قلب ہوا ہے اگر وہ نصف گولی روزانہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر رات کو کھا کر سو جائیں تو آئندہ اس قسم کے حملوں سے قدر تحفظ مل سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے کہ آپ کو کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کی پوری کیفیت کو سمجھتے ہیں وہ آپ کی باڈی کی بارے میں سارے کچھ جانتے ہیں اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی دوائے استعمال کرنے لگیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے موسیقا